بدگمانی غیبت اور تجسس ایسی برائیاں ہیں جو دلوں کو توڑتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو سماجی رسوائے سے دوچار کرتی ہیں ان برائیوں کے اثرات اس قدر ہمارے زندگی سے لے کر پورے سماج تک کو اس طرح پھیلی ہیں کہ پورے سماج تک کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں یہاں تک کہ بھائی بھائی اور شوہر بیوی کا رشتہ بدگمانی اور تجسس کے سبب سے ٹوڑ جاتا ہے رشتے پارا پارا ہونے لگتے ہیں اور خاندان ٹوڑ جاتے ہیں جبکہ غیبت کو مرتا بھائی کا گوشت کھانے کے معنی کہا گیا ہے کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے مرتا بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے ایسا ہرگس نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو عملی زندگی میں تو ہم اکثر اپنے مرتا بھائی کا گوشت کھاتے رہتے ہیں دو عورتیں جہاں جمع ہو جائیں تو بس وہیں شروع ہو جاتی ہیں جن سے ہم نفرت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بیماری ہمارے اندر بہت ساتھا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساتھا ہے شادی کی محفل ہو یا تازیت کی مجلس یا پھر عام ملاقاتیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اس برائیوں سے بلکل نہیں بجھ پاتی اس کی وجہ سے ہمارے شعور احساس کمزور ہوتے ہیں ہم اس برائی کی شنعات سے واقف تو نہیں ہیں اسی لئے بڑی آسانی سے اس کے ارتقاب کر بیٹھتے ہیں ہمیں اپنی جائزے کی مسلسل جائزہ لینے کی ضرورت ہے آپ سجدے خجرات کا مطالعہ کریں تو ان باتوں کو بڑی تفصیل سے پائیں گے اور دوران مطالعہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باتیں ایک سوہلے اور مضبوط سماج کے لئے کتنی اہم ہیں تو سورہ حجرات کا ضرور مطالعہ کریں اور قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں